اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کچھ دن پہلے میں ویڈیو نہیں ڈال رہا تھا میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو آپ جب دوستوں سے دوا کی اپیل ہے کہ دوا کیجئے گا اور آج میں جا رہا ہوں اپنے لیے پہلی جو میرے پاس گاڑی تھی وہ میں نے شیل کر دی ہے تو میں ایک نئے گڑی لینے کے لیے جا رہا ہوں ڈیل علموز تقریباً ڈن ہے تو میں نے کہا کہ چلیے میں ابھی ٹرین پہ جا رہا تھا تو آپ دووں کے ساتھ ٹرین کا سفر بھی شیئر کرتا ہوں جاپان کا ٹرین سسٹم دکھاتا ہوں اور آپ کو یہ خوبصورت نظارے دکھاتا ہوں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے ٹرین کا سیشن پہ آگیا ہوں یہ ہے ان کے کارڈ مشین اور یہ اٹکٹ بائی کرنے والے جب ہے اور یہاں پہ انہوں نے اپنے دیسٹینیشن ٹرین پہ گائی پہنے جدر 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 ٹرین جاتی ہے تو میرے پاس ہی اپارڈ ہے اس لی کا میں ٹکٹ نہیں بائی کروں گا میں اس میں دیکھتا ہوں کتنا میرے پاس ڈریڈی ہیں پوائنٹ ساتھ سو ہی اپنے دکھتے ہیں ڈریڈی ہیں اس میں ادو نور سائے پہ بیٹھ کروں گا ٹرین کا یہ یہاں پہ ٹرین آگیا ہے یہاں پہ ٹرین کھالی تھی تو میں نے تھوڑی سی ویڈیوز کی اپنے سے کیپچر کر دی موسیقی 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 یہ جی اس وقت میں پہنچ گیا ہوں اپنی destination پہ پہ نانا کو دائی سٹیشن ہے یہ تقریباً جیبا میں آتا ہے نودا ایریا میں تو یہاں پہ آنا تھا میں نے ٹرین کا میں آیا ویڈیو نہیں لے سکا کیونکہ بہت زیادہ راش تھا سنڈے تھا اور یہاں پہ جیپنیز لوگ ہیں وہ جو ریش میں ایسے فوٹو لینا ویڈیو بنانا تو وہ ایک ایلیگل ایکٹیویٹی ہے تو وہ میں نہیں کر سکا جی تو دوستو ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گاڑے لینے کے لیے آیا ہوں اپنے اسٹیشن سے میں نے ویڈیو بنایا تھا ٹرین کے کچھ کلپس بنائی ہیں ٹرین میں آئے سنڈے ہے راش بوز زیادہ ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ ویڈیو بنا کے شیئر نہیں کر سکا تو یہ اسٹیشن پہ آیا ہوں نانا کو دائی پہ تو ساڑھے گیرام بجے کا ٹائم تھا اگلے بندے کے ساتھ تو میں جلدی پہنچ گیا ہوں ٹرین کا اتنا زیادہ ایڈیا نہیں تھا اتنا زیادہ میں ٹرین کا سفت نہیں کیا ہوا تو مجھے اسٹیشن کے بھی انزم جا رہی تھی تو اس لیے میں کوئی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ایک ساتھ سے کھٹ سے نکل آیا تھا اور ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پہلے پہنچ گیا ہوں تو ٹرین ان کی بہت زیادہ اچھا سسٹم ہے ٹرین کا تو ابھی یہ مارکٹ میں آیا ہوں یہاں پہ کھڑا ویڑھ کر رہا ہوں تو جیسا ہی سڈھے گا رہا ہوتے ہیں تو پھر میں گاڑی دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھ رہا میں دوسری سائیڈ پہ تھا سٹیشن کی ویسٹ سائیڈ پہ تو وہ ایسٹ سائیڈ پہ مجھے بلایا تھا تو کسٹمر کا بھی مجھے نہیں پتا ہے جیپنیز ہے یا کسی اور کنٹری کا ہے فورنر ہے تو ابھی میں یہاں پہ ایسٹ سائیڈ پہ آ رہا ہوں تو وہ ساڑے گیرہ ہونے والے ہیں ایک دو میناٹ رہ گیا ہے دیکھتے ہیں کون ہے اور کیسا آپ تابہ گاڑی وغیرہ چیک کرتے ہیں اچھ سائیڈ سے میں آیا ہوں ادھر جہاں تک نظر آگے جا رہی ہے روڑ کے ساتھ ساتھ توٹلی آگے جنگل ہے اس سائیڈ پہ ہے آبادی جرہا نظر آ رہی ہے ادھر بھی ہے تو جنگل لیکن یہ اس سائیڈ پہ کچھ نظر آ رہی ہے بیچ میں تو چلی ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لاکرہ رکھے گا تو یہ تھی جی گاڑی ٹیوٹا پریوس ڈو تھوزنڈ نائن موڈل ہے یہ اور نائنٹی تھوزن نوے ہزار یہ چلی ہوئی ہے اور کنڈیشن اس کی صحیح ہے اور وہیکر انسپیکشن ہے جو یہاں پہ شاکن جسے بولتے ہیں ہم لوگ وہ بھی اگلے سال مطلب دوہزار چوبیس کے نو میں مہینے تک ہے تو اس لحاظ سے اس قیمت میں مجھے گاڑی یہ صحیح لگ رہی تھی بس ٹیکس کا مسئلہ ہے اگر وہ بھائی سے ڈن ہو جائے تو انشاءاللہ بہت بہتر رہی ہے اور باقی میں نے ان کی سیسٹی کے لیے اسکیورٹی کے لیے نمبر کو بلر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن شاید ٹیک سے ہوا نہیں جی تو ابھی یہ میں دوبارہ واپس آگیا ہوں ٹرینہ سیشن پہ بندہ یہ ابھی پیچھے میں سے بلیک گھڑی جو چھوڑ کے گئی ہے اور میں ایسے ہی گھبرارہ تھا یہ سیٹ پہ جنگل تھا بیک ورڈ ایریا لگ رہا تھا یہاں سے تو میں گھبرارہ تھا کیونکہ ایک ویب سائٹ سے آپ جب بھی کسی بندے کے ساتھ رابطہ کر کے ایسے ہی جاتے ہیں اور چیز کا ریٹ بھی بہت مناسب لگا ہوا ہو تو آپ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں کہ ایر کوئن ہوگا کیسے ہی نوگا تو خیر پاکستانی بھائی تھا بہت اچھا کوپریٹیو بندہ تھا بات چیت ہوئی ہے گاڑی دیکھ لی ہے گاڑی کا نمبر چینج ہونے والا تھا تو اس کی وجہ سے ابھی اسی کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں گاڑی ابھی نہیں لی گاڑی کے میں نے ویڈیو بنایا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی میں دوبارہ ٹرین پکر کے واپس جانے لگا ہوں اور گاڑی کیمت ہلماسٹ ٹیکس کا آئیچ ہوا رہا ہے کیونکہ جو روڈ ٹیکس یہاں پہ جو اپریل کا مہینہ ہوتا ہے روڈ ٹیکس آتا ہے یرلی روڈ ٹیکس آپ کا سالانہ تو اس کے حوالے سے ہے وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ بھائی نے اپنا نابر دیا اور اس کے ساتھ وہ بات کر کے میں کرلوں گا کلیر ابھی بھی تھوڑی بہت بات ہوئی ہے لیکن مزید جو بھی امام بات ہوگئے وہ فون کر کے کوشش کروں گا کہ کلیر ہو جائے ڈن ہو جائے اور کل کو آکے میں گاڑی لے جاؤں کل کو نیم دین چھو جائے گا تو جی اس وقت آگیا ہوں میں واپس اپنے ٹرین اسٹیشن پہ اور گاڑی کا جیسے آپ لوگوں کو بتایا ہے چیک ہوگی ہے ڈیل تقریباً الموسٹ فائنل ہے ٹیکس والے پیسے جو ہے وہ بھائی مجھے ڈالنا چاہ رہا ہے جو تقریباً چالیس ہزار یعنی ہے چار من یعنی ہے تو میں جا رہا ہوں کہ وہ روڈ ٹیکس وہ پے کرے تو دیکھیں اس پہ کیا فائنل ہوتی ہے بس ایک روڈ ٹیکس کا اور نیم چینج کا یہ مسئلہ تھا جس کی ویسے اب تک میں نہیں لے کے آئے میں بھی کل لے کے ہوں تو یہ تھا مراج کا ویلوگ اگر آپ لوگوں کو پسند ہے اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں آ رکھے گا دعا کیجئے گا اللہ حافظ